السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا یعنی جنت کی بشارت جو بندہ ایمان لائے گا دوسرے اور آگے فرمایا وہ نظیرہ اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے مبوس فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ وَتُعَذِّرُو اور اس کے رسول کی تعظیم کرو وَتُوَقِّرُو اور اس کے رسول کا عدب کرو احترام کرو اس کے رسول کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق ہے اس طرح تعظیم کرنے کا حق عدا کرنے کی کوشش کرو دیکھیں یہاں پر اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ الگ الگ جملوں سے ارشاد کرمایا جسے ہم اگریزی میں سینونیمز کہتے ہیں مترادک الفاظ مطلب ایک ہی ہو لیکن دونوں کے انفاظ دونوں کے جو ورڈ ہیں وہ الگ الگ سینونیمز ہی سے کہا عادت ہے اگریزی کے اندر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَذِّرُ وَتُوَقِّرُ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے وَتُعَذِّرُ ان کی تم تعظیم کرو توقیر کرو عزت کرو عدب کرو احترام کرو وَتُوَقِّرُ اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے تعظیم و توقیر کرو عدب کرو احترام کرو اپنے دل میں ان کی عقیدت رکھو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس میں اس کا حکم دیا اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے رسول اللہ سے محبت کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ سے کس طرح محبت کرنی ہے عقیدت سے پیش آنا ہے اپنی جان کا نظرانہ کس طریقے سے پیش کرنا ہے ہمیں یہ بات اس پر عمل کر کے کسی اور نے ربی ابو بکر صدیق نے دکھا ہے کہ کس طرح ہمیں مصطفیٰ قریب کے اوپر جب جان کی ضرورت پیش آئے جان کا نظرانہ پیش کر دیا جائے اولاد کی ضرورت آئے اولاد کی ضرورت پیش آئے قربانی کی بات آئے مصطفیٰ کے نام کے اوپر اپنی اولاد کی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا جائے جب مال بھی بات آئے ایک وقت آیا اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے لائے ہو ماہ ابقیت علی اہلی کا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے لائے ہو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی ہے یا نہیں حضرت ابو بکر ارز کرتے ابو بکر گھر والوں کے لیے کسی اور کو نہیں اللہ و رسول کو چھوڑ کر کے آیا یہ حضرت ابو بکر نے ہمیں سکھایا جان کی جب بات آئے اللہ و اکبر یارِ غار آپ نے تو سنا ہوگا ہجرت کی رات غار میں ساتھ میں تھے اللہ و اکبر سارے سراغ بند کر دی ایک سراغ باتی رہا ایک ہول باتی رہا اسی میں سے سامپ نکل رہا تھا حضرتِ ابوبکر نے اپنے پیر کو رکھ دیا کہ کہیں وہ سامپ نکل کر گیا ملہ کلال کو تکلیف نہ پہنچا دے اللہ و اکبر وہ سامپ جو تھا بار بار ڈنک مارتا رہا اس لیے کہ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سامپ آمینہ کے لال کا دیدار کرنا چاہتا تھا کہا جاتا ہے بہت پرانے زمانے سے وہ سامپ اس غار کے اندر تھا مصطفی کریم کے دیدار کا مشتاق تھا زیارت کا خواہا تھا کہ کبھی مصطفی کریم جلوہ کرما ہوں گے اور مجھے زیارت کا شرف مل جائے گا مگر حضرتِ ابوبکر صدیق نے تکلیف کا خیال کرتے ہوئے آمینہ کلال کو تکلیف پہنچ جائے گی اس بنیاد پر اپنا پیرِ اقدس اس سوراک کے اوپر اس ہول کے اوپر رکھ دیا وہ سامپ بار بار دستا رہا کتابوں میں لکھا ہے یہ قربانی ٹوپیش کر دی اس وقت مصطفی کریم نے آبے لعن آبے جو مصطفی کریم کا لعابے دہن تھا اسے دگا دیا فوراں شفایاب ہو گئے مگر کتابوں میں یہ لکھا ہے آٹھ دس سال کے بعد حضرتِ ابوبکر صدیق کی جان جو گئی وہ اسی زہر کے اثر کی وجہ سے گئی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرتِ ابوبکر نے مصطفی کریم کی مصطفی کریم کی تازین کے لیے مصطفی کریم کی محبت کے لیے مصطفی کریم کی عقیدت کے لیے حضرتِ ابوبکر نے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا اولاد کی بات جب آئی حضرتِ ابوبکر کے بیٹے حضرتِ عبد الرحمن جن کا نام تھا جنگِ بدر کے اندر باپ بیٹے بلکل دونوں سامنے آ جاتے ہیں بیٹے نے کہا جنگ ختم ہو جاتی ہے بیٹے نے اپنے والد سے کہا حضرتِ ابوبکر سے اببہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے مگر آپ میرے ابو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن حضرتِ عبد الرحمن جن کے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے حالتِ کفر میں جنگِ بدر کا مقعہ حضرتِ ابوبکر تو سب سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے حضرتِ عبد الرحمن جو تھے حضرتِ ابوبکر کے بیٹے وہ کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لئے اب حضرتِ عبد الرحمن بنوف اپنے والد سے جنگ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں ابو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اگر میں چاہتا آپ کا سر الگ کر دیتا آپ کی گردن اڑا دیتا مگر آپ میرے ابو تھے اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا اب حضرتِ ابوبکر کا جواب سنیں حضرتِ ابوبکر فرماتے لیکن بیٹے تم نے تو مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تو میرا بیٹا ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا ابوبکر یہ نہیں دیتا کہ یہ ابوبکر کا بیٹا ہے بلکہ ابوبکر یہ دیتا یہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے اس بنیاد پر ابوبکر تلوار لے کر کے عبد الرحمن کو بھی ختل کر دے اگر چے تو میرا بیٹا ہے مگر مصطفیٰ کا تو دشمن ہے مصطفیٰ کا تو دشمن تھا اس بنیاد پر ابوبکر یہ نہیں دیکھتا کہ ابوبکر کا خون ہے ابوبکر کی اولاد ہیں ابوبکر کا بیٹا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا آمینہ کے لال کا دشمن ہے بات ختم میرے تاجش شریعہ فرماتے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مالو جا ان پر پیدا کر دے یہ حضور تاجش شریعہ نے اسی کی ترجمہ لے کہ میں عرض کر رہا تھا یہ حضرتِ ابوبکر نے ہمیں سکھایا جان کی بات آئی جان بھی پیش کر دی مال کی بات آئی مال کا نظرانہ بھی پیش کر دیا اور اولاد کی بات آئی تو اولاد بھی رسول اللہ کے قدموں میں لاکر کے نشاور کر دی آج کل ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فیس بوکے انسٹاگرامے ووٹس اپ وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں آج کل تو آ گئی ہیں کہیں سے کونٹیک ہوا تعلقات بڑے ہیں اور فاسد محبت کی شروعات ہو جاتی جسے افیر کہا جاتا ہے بلکہ استغفراللہ مسجد ہے لیکن بتانا ضروری ہے دوست سارے شادی کے بندن میں تو بندیں ہوئے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کسی اور کے ساتھ افیر چالو افیر جسے کہتے ہیں بات چیز چل رہی ہے یعنی اس کو مطلب معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے یاد رکھی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فسادی محبت یعنی فاسد محبتیں اس کا حاصل کچھ نہیں ہے انسان ہم نے خود دیکھا ہے انسان صبح شام باتیں کرتا رہتا ہے لگا رہتا ہے اس کا نہ تو کام برابر ہو پاتا ہے نہ وہ اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے نبھا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ سارا وقت اس کا محبت ہی کی نظر ہو جاتا ہے اور محاظر اللہ ہم نے تو یہاں تک سنائے کہ شادی صدا باقیدہ جوڑا ہے بچے بھی ہیں لیکن کسی سے کچھ تعلق ہو گیا نظریں ملی ان کے تینے آنکھیں ملی چار آگے اور بھی آپ جانتے ہیں نظریں ملی اس کے بعد محبت کا سلسلہ شروع ہوا باتچیف شروع ہوئی اور پھر اختتام یہ ہوا کہ جو جس سے شادی ہوئی تھی بچے بھی تھے اس کو ڈیووس دے کر کے دوسری جسے مطلب جس سے تعلقات خائم ہوئے تھے ان کے ساتھ اس کے ساتھ شادی رچالی جاتی مطلب اچھے اچھے گھر اچھے خاصے گھلے گھر جو چل رہے ہوتے وہ ٹوٹ جاتے اسی فاسد محبت کی بنیاد یاد رکھی بات کرنا حرام ہے چونکہ وہ غیر محرم ہے پھر اس کے بعد اتنا بڑا کام کرنا آج ہماری قوم کو پتا نہیں کیا ہو گیا آئے دن نئے نئے مسئلے لوگ پوچھنے کے لئے آتے اور پوچھتے کہ حضرت تین مہینے ہو گئے ڈیووس ہو گیا چھے مہینے ہو گئے ڈیووس ہو گیا پندرہ دن ہو گئے ڈیووس ہو گیا مطلب اس کو کچھ ہماری جو قوم ہے وہ اس کو کچھ ہلکا سمجھ مطلب بہت ہلکا سمجھ لیا کچھ سمجھتی ہی نہیں یاد رکھیں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے اس طلاق کی بنیاد پر پورا عرصے الہی نہ رضایا کرتا کیا سمجھ کر کے رکھا اسی لیے ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں اسی لیے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ دشمن کی نگامیں ہماری گاجر مولی کی طرح حیثیت اور اوقاتیں جب چاہتے کٹ دیتے جب چاہتے ہمارا خون بہا دیتے ہمارا خون جو ہے وہ پانی سے بھی زیادہ سستہ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود اپنے پیر کے اوپر کلانی مانی یا انسان کو اپنے لائک پارٹنر کو سمجھنے میں کم اسم میں سمجھتا ہوں ایک سال تو کم سے کم لگتا ہی لگتا ہے یہ کیا بات ہوئی دو مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر چھے آٹھ مہینے کے اندر آپ بلکل دھڑ لے سے آپ کی واپتوں نہیں کرتا جو ایسا کرتے ہیں ہماری قوم کے جن نوجوان دھڑ لے سے مطلب اس کی کوئی اس کو لوگ الکل ہلکے میں سمجھتے کوئی اس کی حیثیت ہے ہی نہیں سامنے والی کا کیا حال ہوگا اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی ہمارے سماج کا نام باہر خراب ہوگا یہ ساری چیزوں کی فکر نہیں بس صرف فاسد محبتوں کی تمہیں لاج رکھنی کہ میں تمہارے لیے اگر چاند پر جانے کی بھی بات آئے چاند پر بھی چلا جاؤں گا یہ بیوی کو جو جیسا کرے گا ویسا ہونا ہی ہے مگر آخرت میں بھی اسے اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہ جواب دینا ہو کسی کے زندگی تباہ کرنے سے انسان کامیاب ہو جائے وہ چند دنوں تک خوش رہ سکتا ہے مگر اس کے بعد پھر اس کی تباہی کے دن شروع ہونا اس کی تباہی کے دن کا آغاف ہو جایا کرتا ہے اب اس سبتہ ہمارے کچھ بائیوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن کسی کے زندگی کو خراب کرنا اب اسی سے جا کے پوچھے کہ اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی اس کا دل کتنا روتا ہے کیا آپ نے اسی بنیان پر دو چار آٹھ مہینے پہلے اس کے ساتھ شادے کی تھی کہ چھے آٹھ مہینے کے بعد اس کی زندگی کو تباہ کر دے اس کی زندگی کو برباد کر دے اس کی زندگی کو دسٹرائی کر دے اس وجہ سے آپ نے شادی کے مندل کو بانڈا تھا یاد رکھیں میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا میں نے اس سے پہلے اس حدیث پاک وہ پڑھ کر کے سنایا جب بدنا یہ طلاق کا لفظ بولتا ہے عرشِ الٰہی لڑا سایا کرتا ہے اور یہ بھی ایک حدیث پاک یاد رکھیں اصد کے بعد شیطان کا ایک تخت لگتا ہے سمندر کے ان پر ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن حدیث پاک میں لگتا ضرور ہے حدیث پاک کے الفاظ اب جو شیطان کے چیلے وغیرہ تو شاید میں حدیث پاک آپ کو اس سے پہلے بتا بھی چکا آج بھی بتا دوں ہو سکتا ہے ہماری امت کے نوجوان اس حدیث پاک پر عمل کرے اور ایسی گھنونی حرکت سے اپنے آپ کو اپنی پوری قوم کو بچائے اصد کے بعد سمندر کے اوپر تخت لگتا ہے اس میں اس تخت کے اوپر شیطان جو ابلیس ان کا ست سے بڑا بوس ہے وہ بیٹھتا ہے چھوٹی چھوٹے شیطان آتے وہ کہتا ہے میں نے کسی سے جھوٹ بولوا دیا دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے کسی سے غیبت کروا دیا تیسرا آتا ہے میں نے فلان سے غلط کام کروا دیا چوتھا آتا ہے میں نے کسی سے چوری کروا دیا پانچوں آتا ہے میں نے کسی کو گالی بولوا دیا شیطان کہتا ہے ٹھیک ٹھیک سب چلے گا ٹھیک کوئی مسئل ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی کے اندر طلاق دلوا دی ایک شیطان آتا ہے ابلیس کے تخت تکریب اور آکر کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان ڈیووس کروا دیا طلاق دلوا دی چھوٹا چھیڑا کروا دیا فارکتی جسے کہا جاتا ہے وہ جو ابلیستان ہے وہ بلکل خوشی کے مارے اچھل جاتا ہے پہلے جب جو شیطان آئے انہوں نے کہا چوری کروا دی میں نے جھوٹ بلوا دیا میں نے غیبت کروا دی میں نے یہ کروا دیا میں نے وہ کروا دیا شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا لیکن جب طلاق کی بات آتی ہے ابلیس اپنے تخت پر اچھل جاتا ہے اور اسے گلے سے لگا کر کے کہتا ہے اپنے تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے واقعی کام تو تو نے کیا ہے آپ ذرا سوچو تو سہی کہ آج کل ہمارے نوجوان ہماری قوم کے جو نوجوان یہ کام کرتے ہیں کیا وہ اللہ و رسول کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں آپ خود آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ حدیث اپنے پاک تو ان نے آپ کو بتا دی پڑھ کر سنا دی اس کا ریفرینس بخاری مسلم میں یہ حدیث اپنے مل جائے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ماظلہ یہ کام کر رہے کیا وہ اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام کر رہے یا اللہ و رسول کو ناراض کرنے والے کام کر رہے اللہ و رسول کو راضی کرنا نہیں ہوگا پھر انسان یہ کام کر کے لاکھ سجدے کر لے لاکھ عبادتیں کر لے کئی حج جا کر کے کر لے کئی عمریں کر لے مگر کسی کا دل اگر اس نے دکھایا ہے تو یاد رکھنا اس کی سزا اس بندے کو دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی اور شیطان اس سے خوص ہو جائے اللہ و رسول اس سے ناراض ہو جائے کیا وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ تو وہ بندہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب خدارہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ سمجھائے بٹھا کر کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ خبردار ایسی حرکت کبھی نہ کرنا ایسا ختم کری نہ ہوتا نہ یاد رکھیں آپ ان کے باپ ہیں آپ ان کے بڑے ہیں آپ ان کے سرپرست ہیں آپ ان کے گارڈ ہیں آپ کو ان کی نگرانی کرنی ہے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے بھی پوچھا جائے ماذا اللہ اگر وہ ایسی حرکت کر رہے آپ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ سمجھائیں اس کا عذاب دنیا میں بھی بڑھا سکتے آخرت میں بھی بڑھا سکتے ارے اگر انسان کا محبت کرنی ہے تو فاسد محبت کیوں کریں جس کے اندر بے وفائی ہو بدداری ہو دشمنی ہو دھوکہ ہو صرف اور صرف مطلب پرستی ہو یہ محبت انسان کو کہی کا نہیں چھوٹی اس کا وقت برباد کر دیتی ہے اس کی دولت برباد کر دیتی ہے وہ کچھ کام نہیں کر پاتا بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے محبت کے چکر میں پھس گئے کروڑ پتی تھے روڑ پتی بن گئے محبت کی بنیاد پر فاسد الفت کی بنیاد پر اس بنیاد پر وہ لوگ کروڑ پتی تھے بہت بڑے پیسے والے تھے روڑ پتی بن گئے رکشہ چلانے لگ گئے اور رکشہ کے پیچھے انہوں نے لکھ دیا سنم بے وفا ارے نادال تو نے محبت ہی اس سے تھی جس کی سرشن میں جس کی فطرت میں بے وفائی کرنا ہے غداری کرنا ہے میں نے ایک سیر بھی اس تعلق سے لکھا ہے کرنا ہے عشق در تو انہی سے کرو تاہور رسوہ نہیں کرے گی محبت حضور کی آج تُو نے اگر آمینہ کے لال سے محبت کر لی ہوتی یہ دن تجھے نہیں دیکھنے پڑتے اب جو آمینہ کے لال کے در کو چھوڑتا ہے میرے امام فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں اور حضور تاجہ شریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راگ ہے جس سے ناخش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں تجھے اگر آمینہ کے لال کا در کھام لیتا مصطفیٰ کریم کا دامن کھام لیتا یہ دن تجھے نہیں دیکھنے پڑتے ایک مشہور شاعر گزرا ہے وہ بنارس گیا دیدار کے لیے زیارت کے لیے مگر دیدار نہیں ہوا زیارت نہیں کس کے دیدار کے لیے گیا تھا آپ جانتے ہیں اب جب دیدار نہیں ہوا اس نے ایک کلام لکھا کیا کلام تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگو کھش یعنی یہ دل ہے پتھر اور ایٹ وغیرہ تو نہیں ہے بے چین ہو نہ جائے کیوں مطلب اس نے کلام لکھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں آیا مجھے زیارت نہیں ہوئی دیدار نہیں ہوا ملاقات نہیں ہوئی مایوس ہو کر کے گیا اور اس نے ایک کلام لکھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگو کھشت بے چین ہو نہ جائے کیوں یعنی برا تو لگے گا یہ ظاہر سے باتیں دیدار نہیں ہوا زیارت نہیں ہوا ملاقات نہیں ہوئی کم از کم ایک جھلپ دیکھ نہ لیتا میرے امام نے جب اس خبر کو سنا برجستہ کلم اٹھایا اور فرمایا ارے نادان تو نے محبت ہی ایسی شخصیت سے کی ہے جس کی سریشت میں بے وفائی کرنا ہے غداری کرنا ہے حضور علیہ حضرت نے اسی دہر پر اسی وزن پر آخر میں کیوں کیوں کرتے ہوئے ایک کلام لکھ لیا فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تبا دھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جدے اقل دے خدا تیلی گلی سے جائے کیوں رخصت کافلہ کا شور گشتے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یادِ حضور کی قسم غفلتِ ایش ہے ستم خوبے ہیں تید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں اور فرماتے ہیں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں نتیجہ نکلا کہ جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے گدا جس کو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے گی میں عرص کر رہا تھا کہ ہمیں اگر محبت کا لی ہے تو معاملہ کے لال سے محبت کرے یقینا یہ ایسی محبت ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہ آپ کو جنت تک لے جائے ورنہ دوسری جتنی بھی محبتیں ہیں اس میں تباہی ہے بربادی ہے وقت وزائے کرنا ہے اپنا مال برباد کرنا ہے آخرت میں تو اس کا جواب دینا ہی دینا ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا یہ جو محبت آمینہ کے لال کی محبت ہے یہ ہمیں حضرتِ ابوبکر صدیق نے سکھا کس طریقے سے ہمیں محبت کرنی ہے اب جب ہم آمینہ کے لال سے محبت کر لیں گے نا حقیقی معنی میں ہمیں کوئی نگاہ میں جچے گا ہی نہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلواتے لیں یقینا آپ اگر سچی محبت آمینہ کے لال سے کر لیں گے آپ یا آپ کی بات تو نہ کرو کسی اور کی ادھر ادھر وہ بندہ مو نہیں مارے اس کی سچی محبت اگر آمینہ کے لال سے ادھر ادھر وہ آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا کاس ہے غیر کو مو سے لگاؤں توبہ شان پہ چانتا ہوں یار کے پیمانے کی یہ حال انسان کا ہو جائے جب ایک کا دامن وہ تھام لگا آمینہ کے لال کا مدینہ کے والی کا کونین کے مختار کا میرات پر جانے والوں کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے کا چان کے دو ٹکڑے تڑنے والے کا اگر وہ دامن خام لگا مناہ کے لال کا عبداللہ کے پیارے کا وہ ادھر ادھر خاصد محبتوں میں نہیں پڑے گا یہی پیغام ہمیں حضرت ابو بکر صدیق میں سکھایا حضرت ابو بکر صدیق کی بس شان بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے محمد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے قرآن مقدس کو سب سے پہلے مصحف کہہ کر کے پکارا یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مقدس کو جمع فرمایا یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے آمینہ کے لال کی حمایت میں کفاروں مشرقین سے جنگ فرمائے یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں مکہ مکرمہ کے اندر سب سے پہلے مسجد بنائی یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہیں آمینہ کے لال نے اپنی زندگی میں امامت کے فرائض انجام دینے کا منصف عدا کرمایا اور اتنے پربخ نہیں بلکہ خود ابو بکر کی اتنے دامیں آمینہ کے لال نے بھی نماز عدا کرمائی یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد ہے یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جنہیں سب سے پہلے خلیفہ کا لقب ملا ارے یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جن کی صحابیت کہیں اور سے نہیں قرآن مقدس سے ثابت ہے میرے امام فرماتے ہیں سا یا اے مصطفی ما یا اے استفا اِس زناسِ خلافت پہ لاکھ و سلام یعنی عصف ظل الخلق بعد الرسول ثانی اس میں ہجرت پہ لاکھ و سلام اصدقص صحابی کے سجد المتقی چشم گوشت جرزارت پہ لاکھ و سلام یہ حضرت ابو بکر صدیق کے شان ہے مولانا عز وجل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوششقیدہ مسلمانوں کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جو عشق محمدی تھا اس کا صدقہ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمی واتوب علی